اور آپس میں تفرے کا ماضی اختلاف سازی اور انتشار نہ پھیلاؤ سنوات پڑے مہمم کالیمی مجلس میں سرکار سیدو شہدہ روحی و آرماع و آلمین نغفدہ کے مقصد شہادت پر تفرہ کیا گیا اور یہ بادے کیا گیا کہ عدرت امام حسین علیہ السلام صرف مسلمانوں کے موسم نہیں صرف مومنین اکرام کے موسم نہیں بلکہ پورے آلم انسانیت کے موسم آزم بھی ہیں نجاد بہندہ بھی ہیں اور سب پر ان کا احسان جاری و ساری ہے یہ وجہ ہے کہ ان کی شہادت کا اثر صرف مسلمانوں پہ نہیں صرف اہلِ ایمان پہ نہیں بلکہ وہ تیرا ممنون ہے جو بارزمیر انسان ہے بنات اپری کے مذہب و ملد تمام قیناب کے شریف انسان سرطار سید و شہدہ کے ممنون میں احسان نظر آتے ہیں اور کہنے والوں نے وجہ طور پہ کہا کہ حسین اپنے ایلی پر کسی گروہ کی کسی جماعت کی کوئی ادارہ داری نہیں حسین رب کا ہے حسین سبکا ہے حسین خس کا حسین اس کا حسین تیرا حسین میرا حسین رب کا حسین سبکا ہے تو نہازا سید شہدہ کی شہادت کا مقصد باو ہو جگا ہم آپ دیکھنا یہ ہے کہ خالقِ قینات نے اس آیہ مبارکہ میں جو خیلے کی ایمان کو تین حکم دیا ہے ایک یہ کہ اللہ سے ڈرو جسنا ڈرنے کا حق ہے دوسرا یہ کہ مرنے سے پہلے مسلمان بنو تیسرا یہ کہ اللہ کی رسی کے موزن کو برگوٹی سے تھامو اور چوکا جس بار سے روکا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے سبوں میں انتشار پیدا نہ کرو خلفشار پیدا نہ کرو انتشار جو اور وقت ہے وہ اب آؤ سب سے پہلے آیتِ مبارکہ میں انوان آئے کہ یار یو اللہ بینا آمانو اے ایمان والو اس سے پرار کون لو سبحان اللہ کوئی ایسا بندہ آپ کو دنیا میں نہیں بیرے جائے جو آپ کی زبان سے اقرار کرے میں بے ایمان ایمان میں وہ لگتا ہے ایمان میں وہ چاچنی ہے ایمان میں وہ کچھتا ہے کہ بے ایمان بھی بے ایمان کا اعلانہ پسند نہیں کرتا تو تفصیل میں جاننے کا وقت نہیں ہے باہت اسلام اور ایمان کی جانبات ہوگی تو ہاں تفصیل سے تو سبوں کی جائے گی آپ مجملان اتنا سمجھ لیں کہ مومن اس کو کہتے ہیں کہ جو پیغمبر اسلام اللہ کے طرح سے دین لائے جو دین اسلام خالق اکبر نے بنایا جو بغیر کسی کمی بیشی کے تیس کار کی تغیر و عریر مدد میں پیغمبر خاتم نے لوگوں تک پہنچایا جس دین اسلام کو حیدر قرار نے اور صحابہ اخیار نے مل کے پھیلایا اور جس دین اسلام کو مشکل وقت آنے پر تن من دھن سب کچھ قربانگار کے حسید بن حیدیر بچایا اور زندہ جاگید بنایا جو بندہ اور دین کو برحق سمجھے اس کو مومن سہتے ہیں اللہ ان سے کلام کر رہا ہے جو دین اسلام کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر خاتم کے لائے ہوئے دین وہ دین برحق سمجھے ہیں اور وہ دین کون سا ہے انہ دینہ اند اللہ اسلام یہاں کہ اگر جو دین اسلام کو اصول سے لے کر اصول تک تمام عبادات کو معاملات کو معاقیات کو معاقیات کو معاقیات کو معاقیات کو اور اخلاقیات اور سیاطیات کو جو برحق مانتے ہیں ان کو خالق اکبر مومن کہتا ہے سبحان اللہ یہ ایک مانا جس میں ذرا سفیل میں دو چار منٹ لگ گئے اور نختصر لفظوں میں اگر اہل ایمان کو پہچاننا چاہتے ہو تو میں بجوں عرض کروں گا جسنا پیغمبر اکرم نے سمنگر کو خودے میں بند کر دوئے فرمایا تھا کہ مومن وہ ہیں جن کا تلو کل ایمان دے سبحان اللہ مارا اے تکبیر اللہ اے تکبیر اللہ رسالہ یا سبحان اللہ مارا اے حیدیر یا حیدیر یا حیدیر سوائے کے بوردہ میں عبرِ عجرِ مقی نے لکھا ہے کہ سیغمبر اکرم سے سوال کیا لیا جائرے کے سوال کرنے والے بات ساتھ اکرام سے کہ یا رسول اللہ اللہ جو بار بار قرآن میں اہلِ ایمان کو مقاطع بناتا ہے یا اللہ بینہا ملو اے ایمان والو یہ عقیدہ رکو اے ایمان والو یہ عمل کرو اے ایمان والو قرآن کام نہ کرو یہ اہلِ ایمان کون ہیں اے منبر اکرم نے فرمایا اے ابن عباس اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ مومن کون ہیں ان کے سردار کو دیکھ لو کوئی ایسی آیت نہیں جس کا عنوان یا جو اللہ بینہ آمانو ہو نگر اگر اہلِ ایمان کے کوئی سید ہیں سردار ہیں قائد ہیں نیڈر ہیں رہ زربر ہیں رہنماں ہیں تو حیدر اکرار ہیں نیڈر ہے حیدر ہے تو کویا میں جو نہ کہہ دوں کہ خالق اکبر ان لوگوں کو کلاب کر رہا ہے جو عیلی ولی کی بینایت کا اقرار کرتے ہیں اور یہ ایمان ہی وہ صفت ہے جو قبولیہ کے آمار کی شرفِ آدم ہے قرآن میں کئی جگہ آپ کو بینے گا جو آدمی نیسی کرے اس کو جذا دی جائے گی جو آدمی برائی کرے اس کو سلا دی جائے گی مطلقا آیات ہیں لیکن ایک جگہ اللہ نے وزاد برمائی وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَسْتُ عَالِحَابِ مِنْ ذَكَرِنْ اَوْ اُنْسَانْ وَهُوَ مُؤْمِنُونَ جو بھی نیک عمل کرے گا کام مرد کرے یا عورت کرے کوئی عورت نیک عمل کرے یا کوئی مرد نیک عمل کرے میں یقیناً جاگیرِ جنت جزا میں عطا کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ عمل کب کرے جب دل میں ایمان کی شما دوچن ہو پتہ چل گیا کہ اگر ایمان ہے تو پھر ہر عمل قابلِ قبول ہے اور اگر دل میں ایمان نہیں تو ہر شاہ فضول ہے سلوات پڑے محمد سلوات پڑے محمد سلوات پڑے محمد سلوات پڑے محمد کہ اللہ کوئی درام نہیں شاید ہے اللہ کوئی خطرنات شاید ہے اللہ کوئی حیبتنات ہے جس سے دور دادنا چاہئے ہمیں تو حکم ہے کہ جو عبادت بجان لاؤ اس میں قصد قربت کرو نماز پڑھو تو قربتاً اللہ تاکہ اللہ کا تقرب حافظ ہو جائے حج و جارات پہ جاؤ تو قربتاً اللہ اللہ کے نبی کو ہو جاؤ آمان و عبادات کی نیت بتاتی ہے کہ اللہ کے قریب جانا چاہئے وہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے اور پالک بھی وہ ہمارا موسین بھی ہے اور منہم بھی وہ رامان بھی ہے اور رحیم بھی ادھر آیات کہتی ہیں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو تو معصوم سے یہ مطلب پوچھا گیا تھا مولا اللہ کو پیار کرنے کے قابل ہے اللہ کو محبت کے لائق ہے اللہ کو قریب جانے کے لائق ہے یہ کیوں فرماتے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو معصوم نے ایک لمحے میں ایک چھٹکی میں مسئلہ حال کر دیا فرمائے جائے جو کچھ گھردار میں ہے وہ سب اس کے نام پہ خالد کر دیا جائے پھر بھی کہنا پڑے حق تو یہ ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبت 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 چھوٹا گناہ صغیرہ گناہ کر لو اللہ خبیرے سے بچائے فرمائے گناہ کے چھوٹے پن پہ نظر نہ کرنا بلکہ گناہ کرنے کہ راتہ کرو تو ذات ذو جلال کی عظمت پہ نگاہ کرنا کہ جس کی نافرمانی تو کرنا چاہ رہا ہے وہ ذات کتنی عظیم ہے اگر آخ خالے کے عظمت پہ نگاہ نہ دو گے تمہیں چھوٹے گناہ بھی قبیرہ گناہ نہ درائیں گے آج بھی چھوٹا گناہ کرنے لگ جائے آج چھوٹا کرے گا کل بڑا گناہ کرے گا پر تم اقبر اور تغائر کرے گا کبھی آن گناہ کرے گا کبھی شیرکہ کرے گا کبھی کفر کرے گا جب مرے گا تو بے دین ہو کے مدے اس لیے شریعتِ محمدیہ جو ہے وہ اس کا حکم ہے کہ جتنا جس موسین کا حسان بڑھتا جائے اتنا اس کی نافرمانی سے بچنا چاہے تو خالے کے کہناہ سے بڑھ کر اس عالمِ امدان میں کوئی موسینِ آزم نہیں ہے اس لیے خالے کے اکبر فرماتا ہے اگر ڈرنا ہے تو میری نافرمانی سے ڈرو سبحان اللہ میرا موسین ہے تو اللہ میری موت و حیات ہے تو اللہ کے کبزہِ خدرت میں میرا نفع 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 ہے تو میرے خالے کے اکبر کے کبزہِ خدرت میں میرا سوب و زیان ہے نفع 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 ہے تو خالے کے کائنات کے کبزہِ خدرت میں وہ جائے مجھے فیدہ پہو جانا چاہے کہ ساری دنیا مجھے نقصان پہو جانا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا تک خالق اکبر کے گرمن جانا ہو کہ ساری دنیا مجھے فیدہ پہو جانا چاہے اگر خالق اکبر نراض ہو جائے دنیا کا راضی ہونا میرے لئے کوئی مقید نہیں ہے اللہ مجھے بچانا چاہے تو کائی طاقت مجھے مار نہیں سکتی خالق اکبر مجھے مارنا چاہے تو کائیناک کی کوئی طاقت مجھے بچانا نہیں سکتی یہ اگر یقین ہو جائے تو پھر اللہ کے پیر و غضب سوا کبھی بندہ کسی شہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے اس کی پہشانی جھبتی ہے تو خالق اکبر کے چاہ پڑ پر اگر سجدہ کرتا ہے تو معبود برحق کو اگر مدد مانگتا ہے تو خالق اکبر کے چہر و غضب سے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ساری چہنات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے تو ملک منتشاہ وہ جس کو چاہتا ہے مملکت ادا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے مملکت کی باگڑو محبت لے لیتا ہے وَتُوْ اِلْدُوْ مَنْتَشَاوْا وَتُوْ ذِلُوْ مَنْتَشَاوْا نہیں سکتا اگر یہ یقین کامل ہو جائے تو معقوم فرماتے ہیں پھر بندے کے دل و جماغ میں خالق اکبر کی رضا کی سوا کوئی جذبہ نظر نہیں آتا اور بندہ ڈرتا ہے تو خالق اکبر کی نرامی سے ڈرتا ہے کسی اور شہتے نہیں ڈرتا کسی بنا پر اقبال نے کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے دو گرام سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجاب یہ آدمی جو اللہ کا سجدہ نہیں کرتا اللہ اس کو سلا دیتا ہے اللہ کا سجدہ نہ کرے کبھی جنیوں کو سجدہ کرے گا کبھی کتوں کو سجدہ کرے گا کبھی تھانے دار کی چوکڑ پہ پیچانی رگڑے گا کبھی افکرِ آلہ کے سامنے جا کر جاہ روسی کرے گا کبھی پیروں کے پاؤں پہ سجدہ کرے گا کبھی فقیروں کے مزاروں پہ سجدہ کرے گا اور جس کی دردن خالق کے قینات کے سامنے جھگ جائے ساری دنیا کوشہ ہی کرے جو اس کی دردن کو اپنے سامنے جھگائے جس کی دردن خالق کے سامنے جھگ جائے وہ گردن کٹوا کو سکتے پر بانکل کے سامنے جھگا نہیں سارے رسالے سارے حیدر سارے مولان صلوہ اللہ حسن اعلا محمد محمد ساری پڑھو حمدیاء کے حالات پڑھو عوضیاء کے حالات پڑھو آئمہ کے حالات پڑھو عوریاء کے حالات پڑھو نمرود خدای کا دعوی دار کھا کبھی پیروں نے تعاوی نہیں کرنا تا نمرود کا تعاقی یہی تعلیمہ دار جب آدمین ہوں اگرہ سے برحیم خلیل اللہ کو اس نے اپنے سامنے جھگانا چاہا اللہ کے خلیل نے گردن جھگانے سے اندار کرتی ہے آپ کو پتا ہے کہ پھر اس نے سارے مولک کی لکنیاں گٹھی کی پھر آگ جلائی اتنی آگ سیر تھی کہ کئی میروں تک پریدے بھی پرواز کر کے نہیں گزر سکت دیتے اور خلیل پوس آگ میں ڈالا گیا لیکن خالق فرماتے جب میرے خلیل نے میری خاطر پاسل کے سامنے گردیں نہیں جھگائی تو حکم یا یا ناروکونی بردہ آگ تھنڈی ہو جا کتنی آگ تھنڈی ہوئی کہ جناب خلیل کو زبان لگنے کا خطرہ پیش آگے دانت کامنے لگے خالق نے برمایا اور سلام آؤ میرے آگ میری یہ تو نہیں کاتیسی ڈھنڈی ہو جا کے میرے خلیل کو نبام لگ جائے ندلے کی شکایت ہو جائے اتنی ڈھنڈی ہو کہ وہ سلامتی کے ساتھ برد گزار سکے حضرت موسیٰ کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ سراؤں جیسا ناک کار خدای کا دعوی دار متقبر بزار جس کی بات روکنے والا ٹوکنے والا تخزہ دار پہ لٹک جاتا تھا ہاتھ پاؤں پاٹ دیے جاتے تھے اس کو بکار بنا دیا جاتا تھا حضرت موسیٰ ڈٹ جاتے ہیں فرماتے ہیں میرے خرب و دگار پر یہ مان لا وہ کہتے ہیں مجھے خدا مان اللہ کے سامنے جھکنے والا کیسے فیراؤں کے سامنے جھکتا تھا آپ کو پتا ہے کہ جب کچھ مکچھ پڑی تو خالق کے قینات نے فیراؤں اور فیراؤنیوں کو ایسا گھرک کر دیا جا ان کا نام نشان مٹا دیا اور حضرت موسیٰ کو بارہ رفتے بنا کر پار دلار دیا تو البھرز جن کی پہچانی خالق کے ادبر کے سامنے جھک جائے حسین ابن حیقہ کردار آپ کے لئے مچھل راہ ہے دنیا کی سب سے سپر طاقت اس وقت اسلام کی سب سے بڑی طاقت کا مالک یدید ابن معاویہ تھا اس نے پورے مسائل جھونک دیئے پورے مسائل جھونک دیئے پورے اپنے اتباق اکٹھے کر لئے جو کوئی کر سکتا تھا اس نے کر گزرا لیکن حسین ابن علی سے نہ بیعت لے سکا نہ ان کی گردن کو اپنے سامنے چھوکا سکا امامِ عالی مقام نے جیسے طلب کیا تھا بطن چھوڑ دیا حالہ جہال بندے کو اپنا بطن بڑا عزیز ہوتا ہے لیکن جنابِ امامِ عالی مقام کا گھر تو پیغمبر کے سائے میں تھا پیغمبرِ اکرم کے روزے کا سائے ان کے گھر پہ پڑتا تھا وہ چھوڑ دیا امام کو حج کے اتنا شوق تھا کہ پچیس حج پیدر چا جل جل کے جا کے گئی تھے بندہ ہوا احرام توڑ دیا پھر آبادی کو چھوڑ کر جنجلِ کربلا کی طرف رخ موڑ دیا پھر وہاں پہنچ گار قربانیاں دینے کا غدت آیا پہلے اصحاب کٹوائے پھر آبا حق شہید کرائے پھر اپنے خاندان کے کبھی فقرِ بنی حاشم کبھی کمرِ بنی حاشم کبھی شبیہ پیغمبر کی قربانیاں پیشتیں پھر حقہ کے پہنوں بیٹیوں کے برگے قربان کر دیئے اپنی جان جان آفرین کے حوالے کر دی پھر دنیا جانتی ہے کہ سرداد نداد دست دردست یدیر حقہ کے بناہ الہ الہ حقہ حسین جل دن کٹوا دی نو کے لیزہ پہ بلند کرا دی پیار و امسار میں پھروا دی لیکن یدیر کے سامنے دست نہیں جھکائی اور امام نے دنیا کو بتایا کہ معافظ اللہ را مسلمہ بندہ نیر پیش فیراؤں نے پرش اب گندہ نیر مسلمان اگر بندہ ہے تو خالقِ قیناتا ہے اس کی دردن جھکتی ہے اپنے مالے کی چوکھڑکار اگر کوئی فیراؤں کوئی نمرود کوئی شرداد کوئی انید کوئی جبید دردن کو جھکانا چاہے تو بندہ خدا دردن کٹوا سکتے لیکن پاتل کے سامنے جھکا نہیں سکتا یہ ہے تقوی جو حاصل ہوتا ہے اللہ کی خدرت اللہ کی سمکنت اللہ کی سلطنت اللہ کی حکومت کے دلوں کے ماغن میں کام خرافت کرنے سے کہ بندہ چاہے پرانا ہے تو یہ میرا کام کر دے تو پاس پانچوں بھی میں ہیں فلانہ علاقے کا سردار بیربان ہو جائے تو مجھے کیا خطرہ ہے فلانہ افسرگ راضی ہو جائے تو مجھے کیا اندیشہ ہے فلانہ علاقے کا بڑھیرہ اگر میرے اوپر بیربانی کرے تو پھر مجھے کون افغان پہنچا سکتا ہے بطوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے ناومی دی مجھے پتا تو صحیح اور کافری کیا ہے سبحان اللہ لہذا معصومین فرماتے ہیں تمہارے گھر میں نمت نہیں منت نہیں تو بھی اللہ سے مانگو جس کے قبضِ خدرت میں ساری قینات آئے سبحان اللہ امام نے فرمایے کس طرح نہ کہے یہ کوپ شیر کا ہے سبحان مولا کس طرح کہوں فرمایے یوں کہے موجھ پر ایک مشکل وقت آ گیا تھا ایک مفیبت میں فس گیا تھا اللہ کا آلہ اگر خلانے بندے کو گریہ نہ بناتا اللہ خلانے بندے کے ذریعے موجھ پر کنا نمازی نہ کرتا تو میں غراب ہو جاتا یہ توہید ہے اللہ کو درمان میں رکھ اللہ مسبق الاسباب ہے اللہ اسباب مہجہ کرتا ہے محمد و آل محمد ہمارے وسیلہ ہیں ہم ہر حق ہیں یا اللہ بیمار کربلا کا صدقہ ہمارے بیمار کو زیاد دے یا اللہ کو یہ جناب موسیٰ قادم علیہ السلام کی قید کا صدقہ میرے قیدی کو رہائی دے یا اللہ کجی اکبر و اصبر کی شہادت کا صدقہ مجھے اولاد نارینہ و مادینہ دے کجی حیدر قرار کا صدقہ مجھے چاگیر جنت دے جن کو اللہ کی بارکا ہمیں وسیلہ کے طور پر پیش کرتے ہیں ان کو ہم نے وسیلہ بنائے یا خانے کے اصبر نے بنائے سبحان اللہ تو پتا جلہ جو ہمارے حقیقے وسیلے ہیں وہ ان کو وسیلہ بھی اللہ نے بنایا ہے اور پھر ہمیں فرمایا ہے کہ بفتہ ہوئی رہی الوسیلہ اگر میں کبھی نراض ہو جاؤں تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تو مجھے منانا چاہو تو کوئی وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤں فتا جلہ وسیلے کو وسیلہ بھی اللہ بناتا ہے جب وسیلہ سپارج کر گئے تو پھر قبول بھی اللہ تعالی فرماتا ہے سبحان اللہ لہذا امام نے فرمائے یوں کہے میں مصیبت میں فس گیا تھا اگر اللہ قرآن کو وسیلہ نہ بناتا تو میں حلاق ہو جاتا اور اللہ نے محربانی کر کے فلانے بندے کو ذریعہ بنا دیا میرا وسیلہ بنا دیا کہ میں مصیبت سے بچ گیا تو لہذا صدوہ کیا ہے کہ اپنے نفے کا اپنے نسان کا اپنے سود کا اپنے زیان کا اپنی موت کا اپنی حیات کا مال خالقِ قینات کو سمجھا جائے لہذا جب آدمی کے اندر یہ تقویہ پیدا ہو جائے تقویہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے دماغ کے ساتھ ہے جتنا جس کی دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اللہ کی جلالت ہوگی اللہ کی قدرت کا جتنا تصور ہوگا اللہ کی کمکنت اور حکومت کا جتنا دل میں جماغ میں اثر ہوگا اُسنے مقامِ عم عمل میں اللہ کا حکم مانے گا اور اس کے دشنوں سے دامن کو بچائے گا اللہ اب رہے گے یہ بات میرے دوستو کہ تقویہ کی علامت کیا ہے کس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے اور کس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے کس کا دل اللہ کے روب و سلطنہ سے متاثر ہے اور کس کا نہیں ہے فرمائے اس کی علامت امام المتقیم نے یہ بتائی یہ متقی کو پہچاننا چاہو پہلے صدوہ کو جاننا چاہو اگر ان کی پہچان کرنا چاہو کہ علی کا غلام کون ہے اُس کے عمل کو دیکھو کردار کو دیکھو ربش کو دیکھو ربکار کو دیکھو جو مقامِ عمل میں باجت کانوں کو ادا کرے ہرام کانوں سے دامن کو بچائے وہ سمجھن اُس کے دل میں تقوی خدا بندی ہے اور وہ خیلوں کا نہیں وہ حیثر قرار کا سچا سکھا غلام ہے سبحان اللہ نعرہِ چکوی نعرہِ اسلام نعرہِ حیدری نعرہِ سلوہ اللہ محمد 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 حضرتِ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا ہمیں کیسے پتہ چلے کس کے دل میں تقوی خدا بندی ہے اور کس کے دل میں نہیں ہے فرمایا تقلے کو پہچاننا چاہو متقی کو پہچاننا چاہو حلی کے غلام کو پہچاننا چاہو تو دو بگاموں پہ دیکھ لو اللہ نے جن کانوں کا حکم دیا ہے وہاں حاضر نظر آئے اور جن کانوں سے اللہ نے روکا ہے وہاں غیر حاضر نظر آئے جس میں دو سچیں پائی جائیں سمجھ لو کہ اللہ کا مستقی بھی وہ یہ جہدرِ قرار کا سچا غلام بھی ہو امام نے سمندر قودے میں بند کر دیا اللہ فرما سے عطیم السلام پڑو نماز نماز کے بند سب سے پہلے حاضر د آتو الزکات زکاة جو تو زکاة دینے کا بقصہ ہے تو وہاں بھی حاضر خنوص آدھا کرنے کا submitting تو وہاں بھی حاضر حج پے صلا کرنا تو وہاں بھی حاضر حالِ محمد کی زیارات سج بولنا ہو تو وہاں بھی حاضر شراب پینے کا ذاکتہ ہے تو وہاں غیر حاضر زناکاری کا ذاکتہ ہے تو وہاں غیر حاضر بدکاری کا ذاکتہ ہے تو وہاں غیر حاضر نماز نہ پڑھنے کا ذاکتہ ہے تو وہاں غیر حاضر جھوٹ بولنے کا ذاکتہ ہے تو جھوٹوں میں غیر حاضر بدکاروں کا ذاکتہ ہے تو بدکاروں میں غیر حاضر جو ہر میں کی کی کام میں حاضر نظر آئے اور پرائی کے برد غیر حاضر نظر ہے اس کو علی کا غلام پہتے ہیں یا جوئی کتنی عالی پہچان ہے ظاہر بینوں کے لیے ہم پاتن کو تو نہیں جانتے کہ کس کے دل میں خوفِ خدا ہے کہ کس کے دل میں شوقِ لقا ہے کہ کس کے دل میں جبلیس کا گھر ہے کہ کس کے دل میں اللہ کہ کس کے دل میں اللہ کا گھر ہے ہم ظاہر بین کو زہری اسلامت کو دیکھیں گے اور ظاہر و مرعاق و باطن کیونکہ ظاہر جو ہے یہ باطن کا شیشہ ہوتا ہے جو کوئی اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے برسن میں جو کچھ ہو اس کا مو بندہ ہوا ہو کوئی قید میں دودھ ہے کوئی قید برسن میں لسی ہے کوئی قید شربت ہے کوئی قید شراب ہے تب پتہ جلے گا جب مو کھولیں گے اور بلپن کو اٹھیں گے تو پیس پانی ہے تو پانی برامت ہوگا دودھ ہے تو دودھ نکلے گا شربت ہے تو شربت برامت ہوگا شراب ہے تو شراب نکلے گی آدمی کا جو ظاہر ہے آدمی کا جو زہری حرقات ہیں سکنات ہیں اور ہمارے افعال ہیں اقوال ہیں اسے پتہ جلز ہے کہ ہمارے فاطن میں کیا ہے سیطان کا گھر ہے یا رامان کا گھر ہے جنہیں ہم ڈھوڑتے تھے آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے آخر اپنے خانہ دل کے مدینوں میں خدا حریصہ پرسی میں فرماتا ہے کہ زمین والے سمجھے میں اللہ آسمانوں پہ رہتا ہوں آسمان والی مخلوق سمجھے میں زمینوں پہ رہتا ہوں یہ ہاتھ اوپر کر کے دعا مانتے ہیں آسمان والے نیچے ہاتھ کر کے دعا مانتے ہیں کوئی جیسے اللہ جان میں رہتا ہے کوئی جیسے اللہ سورج میں رہتا ہے فرمائے میری بجائے نہ آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے نہ فوق السمار میں ہے نہ تاک و عرض میں ہے اگر میری بجائے جل کو بندے مومن کس دنوں کے مام میں ہے اکبال نے کیا خوب کا آئے جنہیں ہم جونڈتے تھے آف مانوں میں زمینوں میں وہ نکری آخر اپنے خانے دل کے مگینوں میں جب ہم نے گربان جہاں اندر جہاں کرا تو خالقِ قینات کا اپنے اندر مورود پایا اللہ فرماتے ہیں میری بجائے شہے تو بندے مومن کے دل میں تو جس دل میں اللہ رہتا ہو اس دل میں شراب ڈالی جائے اس میں حرام کی غذا داخل کی جائے اس میں اس گھر میں جس میں اللہ رہتا ہو اس گھر والا جھوڑ بولے زبان کو غلط بیانی سے آلودہ کرے وہ غلط کام کرے یہ اللہ اس کی توہین نہیں ہے خالقِ قینات کی بھی توہین ہے سلوات پڑھو محمد اللہ کرے آلِ محمد کا صدقہ ہمارے دلوں میں قطبہ پیدا ہو جائے اللہ محقوم فرماتے اگر چاہتے ہوگے گناہ کا دامن چھوٹ جائے اگر چاہتے ہوگے ہر بند تمہیں پاک دامن نظر آؤ تو فرماتے دو یقین پیدا کر لو دو یقین پیدا کر لو پہلا یقین جو کچھ زبان سے میں کہتا ہوں علانیہ کہوں یا مخفی طریقے پہ کہوں لور سفی کرتے کہوں یا احسکہ کہوں مجمع آم میں کہوں یا کسی کے کان میں کہوں جو کچھ زبان سے کہتا ہوں میرا خالق سن رہا ہے میرا خالق سن رہا ہے اور جو کام میں کر سا ہوں سادوی کوٹری میں کروں یا پہلے کوٹھے میں کروں کوٹھے کی چھٹ پہ کروں یا کوٹھے کے اندر کروں پہاڑ کی چوٹی پہ کروں یا پہاڑ کی غار میں کروں دن کے اجانے میں کروں یا دات کے اندھیرے میں کروں میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے سبحان اللہ دو یا تین آدمی کے اندر پیدا ہو جائیں میں جو کہتا ہوں میرا مالک سن رہا ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے پھر ایسا سبحان اللہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا سبحان اللہ سربات پڑے محمد وآل محمد وآل اب آؤ متقیوں کی متقلے کی جب تاریخ معلوم ہو گئی کہ واری کے غلام کیسے ہوتے ہیں سہرون کی شان بھی سن لو سربات پڑے محمد وآل اللہ رب العالمين ہے ہمارا پیغمبر رحمت للعالمين ہے اور قرآن عدل العالمين ہے عالمین کی ہدایت کے لئے اللہ نے اتارا ہے پر فرماتے عزاز علف لام مین لالک القتاب اللہ ریب فی عدل المتقی سبحان اللہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک کو شبہ کرنے کی کوئی گجیش نہیں یہ اللہ کا کلام ہے موجد نظام ہے پیغمبر اکرم کا موجد خالدہ ہے پیغمبر کے دور میں بھی موجد تھا آج بھی موجد ہے اور قیام تک موجد رہے گا تفیر میں جانے کا وقت نہیں کہ جو اللہ کا قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے اللہ نے ان کو چیلنج کیا کہ تم ایسی قضاء بنا کے لاؤ تفیر ایسی سان گزر گئے جب لوگ قرآن کا مثل نہ نہ سکھے تو اللہ نے نر بھی کر دی اگر ایک کو چوتن صورتیں بنا نہیں لا سکتے تو دس صورتیں بنا کے لا بھو آدموں کا اپنی فخات پر اپنی مرامت پر اپنی طلاقت پر قادر قلامی پر اتنا فخر تا کہ دنیا کو عجم کہتے تھے یعنی حیوان اور کہتے ہم عرب انسان ہیں تو باقی لوگ ڈنگر دور ہیں اللہ جب وہ کئی سال گزر گئے دس صورتیں بھی نہ نہ سکے تو خالق اکبر نے جھوٹے کو گھر تک پہنچانے کے لیے آخر میں قرآن کیوں ہیں ایک سو چونہ سورتیں اور اس میں بڑی سورتیں بھی ہیں چار چار آیتوں والی چھوٹی چھوٹی سورتیں بھی ہیں اگر تم سچے ہو کہ قرآن کسی بندے کا کلام ہے خورا کا کلام نہیں تو اس کے سورت بھی بنا کے لاؤ چونہ سو سال گزر گئے اور سارے پورا عالم شر پورا عالم رفاق پورے دین کار کی غمران قرآن جیسے ایک سورت بھی بنا کے نہ لاؤ پکے تو یہ دریل ہے کہ قرآن بندوں کا کلام نہیں خالق قیناف کا کلام مجھ دنو ماذا اللہ فرماتے پر اس قرآن پہ ہدایت بہی پاتے ہیں ہدایت وہی نفع حاصل کرتے ہیں قرآن پہ فیض وہی پاتے ہیں فیض یاد وہی ہوتے ہیں جن کی ہاتھوں میں سکوہ کا دامان ہوتا ہے سبحان اللہ تو اللہ کے قرآن اسے گلم گئی عالمین کا رب بھیجنے والا عالمین کے نبی پر بھیجا گیا قرآن اور عالمین کے لئے دے جا گیا اور خالق نے نتیجہ بیان کر دیا اس قرآن سے فیض کو یکھائیں گے جن کے دلوں میں خوف خدا ہے سبحان اللہ اب آؤ ہر بندہ کہتے ملہ سے مجھے بڑا پیار ہے مجھے اتنی اولاو سے محبت نہیں جتنا اللہ سے محبت ہے مجھے اتنی جہداب سے پیار نہیں جتنا خالق کے کہنا سے مجھے پیار ہے جتنا بی بچوں سے پیار نہیں جتنا مجھے خالق اکبر سے پیار ہے اللہ فرماتے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مجھ سے پیار کرنے والے کون ہیں اگر پوری کہنات میں کچھ میں اللہ سے پیار کرنے والے ہیں جو صحیح معنوں میں خالق اکبر سے پیار کرتے ہیں وہ صرف مطقی ہیں باقی کوئی بندہ مجھ سے پیار نہیں کرتے لوگ جبھی اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ اگر کوئی میرے محفر صادق ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں جو مجھ سے علفت کرتے ہیں جو میرے صاحب محفر کی پھینگ لڑاتے ہیں تو وہ مطقی اور پریدگار ہیں باقی سارے جھوٹے دعوے دار ہیں اچھا جی اب یہ بھی ہمارا دعویہ ہے ہم شیعہ کہتے اللہ سب سے زیادہ ہم پر خوش ہے اہل سنت کہتے اللہ سب سے زیادہ ہم پر راضی ہے ہندو کہتے اللہ ہم پر خوش ہے اور جو یہودی نسانی ہیں وہ کہتے اللہ ہم سے زیادہ کار کرتا ہے ہمارے پاس کھوٹیاں بھی زیادہ ہیں دکار بھی زیادہ مکان بھی زیادہ جیداد بھی زیادہ اللہ نے فیضی فیضرہ کر دیا کہ ان اللہ لحب المتقین پورے آلمین میں وہ لوگ جنسے کوئی اور نہیں ہے کتنا بڑے عزاد ہے مومنوں کے لئے مکتقیوں کے لئے کہ یہ محبوب خدا ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے ایک مومن ہے مکتقی ہے پر ہے غریب و نادار کسی برد میں جائے کوئی سلام کرے تو جواب نہیں دیتا کپڑے پھٹے درانے ہیں لباس تو سیدھا ہے حالت خستا ہے کہیں جائے تو سلام کا جواب نہیں دیتا کوئی کرسی پیش نہیں کرتا کوئی چار پائی پیش بیٹھنے کا حکم نہیں دیتا ایس اتنگار لیکن اگر مکتقی ہے تو اللہ اس کا محبت ہے یہ اللہ کا محبوب ہے فتہ چل گیا کہ اللہ کا محبوب اننے کے لیے کھوٹیوں کی ضرورت نہیں کاروں کی ضرورت نہیں لباس فاخرہ زیدے بدن کرنے کی ضرورت نہیں بیت بینت پڑھانے کی ضرورت نہیں جہداد و اولاد پڑھانے کی ضرورت نہیں اللہ کا محبوب کوئی بننا چاہتا ہے تو تقوی اور سہارت کی ضرورت ہے ان اللہ جو ہم متقین یہ قرآن کی ایسے پڑھانے کوئی رویسے نہیں ہیں اللہ فرماتے میں اگر اللہ محبت کرتا ہوں تو صرف متقین سے کرتا ہوں آگے بڑھ ہم شیعان علی کہتے ہیں ساری دنیا علی کی منگر ہے اگر ماننے والے ہیں تو ہم ہیدار قرار کے ماننے والے کوئی ان کو پھر پہلے امام کہتا ہے کوئی پیغمبر اکرم کا جان شین کہتا ہے کوئی پیغمبر کا قیم مقام کہتا ہے کوئی ان کو رب کہتا ہے کوئی ان کو اللہ کہتا ہے ہم نے ٹھے کھا لی کہ مولا ہمارے ہیں پھر رادران اسلامی وہ کہتے ہم بھی علی کو مانتے ہیں اگر چوک سے نمبر پہلی کو نہ مانے تو ہمارے بار پورے نہیں ہوتے ہندو بھی جب میدان پہ جاتے تو کون ہے جو علی کو نہیں مانتا آؤ پہ پیغمبر اکرم سے پوچھیں خود حیدر قرار سے پوچھیں کہ مولا آپ امام کن کی ہیں کہ آپ کے غلام کون ہیں پیغمبر کا بیان گواہ ہے حیدر قرار کا کلام گواہ ہے خود بات علی گواہ ہیں لین لاب دین کا صحی فی دان گواہ ہے علی کو مانے کا دعوی تو سب کرتے ہیں پر ہم حوضو کر کے کہتے ہیں کھا کے خیر ترہ مو کر کے کہتے ہیں دنیا کو سنا کے کہتے ہیں کہ علی امیر ہیں تو مومنوں کے علی کی امام ہیں تو صرف مطقیوں کے جو مطقی ہے جو پرید دار ہے جو نیک کار ہے جو خدا کا فرما بردار ہے وہ حیدر قرار کا غلام ہے کہ ہی اس شریف کے امام ہیں پتہ چلا کہ یہاں سننی شیعہ کی کوئی قید نہیں زید بگر کی کوئی قید نہیں جو جو اللہ کو اللہ بھی نہیں مانتے نبی کو نبی نہیں مانتے جنت کو جنت کو جنت کو جنت نہیں مانتے جب آج ہے کہ مرگ رہیں تو امام سے کہتے کار کر گئے ان کو چھوڑ کر باقی جو بھی کسی رام میں غلط یا صحیح طریقے بار خدا کو خدا مانتے ہیں کسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہا وہ یہودی ہوں نسرانی ہوں مجوسی ہوں ہندو ہوں سیخ ہوں یا مسلمان اور اسلام کے تحق پھر قومے سے جس پھر سے ان کا تعلق ہے سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے کوئی ہے جو جنت میں جانا چاہے نہیں اللہ نے قرآن میں خود نکر کیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں جنت میں جانا تو یہودی بن جاؤ نسرانی کہتے ہیں جنت کا شوق ہے تو حیسائی بن جاؤ مسلمان کہتے ہیں جنت میں جانا کا شوق ہے تو مسلمان بن جاؤ پھر اسلام کا حر پھر یہ ہی کہتا ہے پتہ چل گیا ہماری تمام مذہبی جو ہے تگوز ہماری جد و جہد ہماری قطو قابش ہماری نماز ہمارے روز ہماری ہج ہماری زکاة ہارا سب کچھ جنت کے حضور کے لئے ہے تو آؤ خانے کے جنت سے پوچھے کہ جنت میں کون خود قسمت جائیں گے اللہ نے دو تو لفظوں میں ایک بار نہیں کئی بار اعلان فرمایا کہ جنت مستقیوں کے لئے ہے خود قریب لائی گئی ہے تو مستقیوں کے لئے جنت بنائی گئی ہے تو مستقیوں کے لئے جنت سجائی گئی ہے تو مستقیوں کے لئے جب پنجابی میں قیدو جنت چھہائی گئی ہے تو مستقیوں کے لئے تو فیصلہ ہو گیا کہ جنت میں جائیں گے تو مستقی جائیں گے لہذا اب پتہ چل گیا کہ دین اسلام کے نقطہ نظر سے اگر قرآن سے فیضہ اٹھانا ہے تو تقوی کا دامن تھامنا پڑے گا حیدر قرار کی امام سے فیض پانا ہے تو تق متقی بننا پڑے گا اگر اللہ کا محط بننا ہے تو تقوی قدام پکڑنا پڑے گا اللہ 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 کا معقوب بن کا شوق ہے تو متقی بن میں کے سوا کوئی جارہ کار نہیں ہے اور سب سے پڑھ کر اپنی آقوت کو صدار نہ ہے آخرت کو سمار نہ ہے جاگیر جنت کا پٹہ حاصل کر نہ ہے اور جہنم سے اپنے دامن کو بچانا ہے تو سوائے لبا کے تقوی زید تقوی 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 اور کوئی جنت پہ جانے کا رفتہ ہی نہیں ہے سبحان اللہ آپ بتاؤ تقوی کتنی قیمتی شایع ہے اور اس کے کرنا کیا پڑتا ہے دو کے دو کام مستحب کام نہیں کر سکتے نہ کرو نفل نہیں پڑ سکتے رکھ سکتے نہ کر رکھو معاقر کوئی مطرو کام سے نہیں بائی سکتے نہ بچھو دو کے دو کام کر جو پھر سب کچھ حافظ ہو جائے گا شریعت کے آقام کو پڑھو جن چیزوں کو شریعت بہتے باجب ان کو ادا کرنے کی کوشی کرو اور جن پویتانوں کو شریعت حیدر اکرار نے پھیلائی حسین ابن علی نے بچائی اس کے حرام کام اس کے دامن کو بچا دے جاؤ پھر کہنا شاہ جانے سے را جانے سے جانے یا علی بس دو کے دو کام آئے باجب کو ادا کرو حرام سے بچو سب سے بڑا پرید بار وہ ہے جو باجب آق کو ادا کرے حرام کام اسے دامن کو بچائے کہ ابھی پوچھ رہے تھے یا بھی گناہ کر بیٹھے تو پھر کیا کرے میں نے کا توبہ کر اللہ کا بات ختم کروں گھنٹہ مکمل ہونے والا ہے تو مومنون جائے مومنوں اگر گناہ ہو جائے تو تو توبہ کر لو کبھی گناہ کر اللہ کی رحمت نہ امید نہ ہو اللہ کی رحمت کائنات کی ہر شئے سے زیادہ وقت ہے لا تک نہ تو مر رحمت اللہ تو سوال کرنے والے ابھی چل منٹ پہلے کہاں سوال کر رہے تھے کہ توبہ کر کے بندہ توڑ بیٹھے تو پھر میں نے کہ توبہ کے بعد بندہ معصوم نہیں ہو جاتا شیطان کی زندہ ہے کہ نفس امارہ بھی موجود ہے کوشی تو کرے کہ اپنی توبہ پر قائم رہے لیکن اگر توڑ بیٹھے تو پھر توبہ کر لیں مزاد نہ بنائے کہ صبح کو توبہ کرنی تے شام کو توڑ دی شام کو توبہ کی تے صبح توڑ دی یہ معنون نہ بنا لے اپنی طرف سے کوشی کرے توبہ پر قائم رہنے کی صابت قدم رہنے کی لیکن اگر دوبارہ چھوڑ جائے پھر کر لے خانے کے اکبر گویر دوبان حال سے فرما رہا ہے چیز درگہ ماں درگہ ناومی دی نیم ست بار اگر توبہ شکستی باز آ کتنی بار کی ایسے توڑ دی ہے پھر بھی میری بار گا میں جھوک جا میں تجھے پھر بھی کبول کرنے کے لیے ہر وقت یاد تو توبہ کرتے نہ تھکو خالق کہنا تب ہی معافی دیتے نہیں تھکتا میرے دوستو آج لوگ کہتے ہیں جی شریفوں کی کوئی قدر نہیں ہے پھرانا متقی ہے دھکے گار آ ہے پھرانا بڑا پریز گار ہے لیکن اس کو کوئی پوچھتا نہیں میں کہتوں امام اور متقیر کی دنیا نے کیا قدر جو امام اور متقیر تھے جیسے میں نکال آر گیا دھگر پیغمبر اکرم کی وفاد کے کربلا کے خیموں آگ نہ لگ دی دیکھ آج میں اس نہ کہوں گا کربلا کا واقعہ مسلسل کڑیوں بنا بھی جائے پہلی کڑی تھی جناب بطور کے گھر بھی تو ہی اور دوسری کربلا کے واقعہ کی کڑی ہے اے در قرار کی شہادت مہرم گان میں کافر بھی لڑنا جائز نہیں جانتے تھے ہی رفضان کا مہینہ ہے ایتر قرار روزے کے ساتھ ہیں پھر اتنا آگ کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حضور اور آگری پیش کر رہے ہیں جب پہلے سجدے میں سر رکھتے ہیں تو ابن مرجم مرابی ملوم زہر میں کچھ ہوئی دوٹے ہوگئے کوئی اور اور سہوان بھی ہو بیٹھتا لیکن تاریخ آگ ہے مولا مست قیان کی زبان تھی وہ سبس کی جو سہلا جملہ دکھلا ہوئی تھا کہ بسم اللہ رب اللہ رعلا رسول اللہ حضر قرار نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور دوسرا جملہ جو حضرین مونجا ہوگئے تھا کہ خود تو بیرہ برقابہ مینے زندگی میں بڑی بات کہ بڑی لے کیا بی آگ نماز بڑی روز دکھا پہ تھی لیکن میری حصے میں شہادت والی شہادت والی شہادت درد نہیں تھی آٹ اللہ کے خزن دے وہ شہادت بھی مجھے مل گئی خود تو بیرہ 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 مجھے کافے بیرہ 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 آج اپنے مقصر میں کام یاد ہو گئے شہادت انہیں چادر کی جائے بیرہ بہت بہت بہت